سبسکر کریں میرے چینل ڈرائنگ سٹیڈی کو اور بیل کے آئیکٹ کو دبا دیں سادھ ہی آل اوپر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملیں سبی کو رام رام یہ سیونت کلاس کا ایف ایٹو کا سلیپس آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایون کا ہم نے جیومیٹیکل ڈرائنگ کا ہم نے کیا تھا باقی تو میں نے نہیں کروایا تھا جیومیٹیکل کا میں نے کروایا تھا اور آج بھی میں آپ کو جیومیٹیکل کا ہی سلیپس کرواؤں گا پرشن نمبر گیارہ اور بارہ آج میں کرواؤں گا آپ یہ سلیپس دیکھ سکتے ہیں ہمارے کو ایس سے ون کا سلیپس گورمنٹ دوارہ ملا تھا جس کو ہم نے دو بھاگوں میں ڈیوائیڈ کرنا تھا ایف ای ون اور ایف ای ٹو میں نے اسی حساب سے تھوڑا ڈیوائیڈ کیا ہے دیہ پھاک بھائیڈیو دیکھ رہے تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ چینج ہو کچھ پرشن ادھیائے انہوں نے ایف ای ون میں ہی کروا دیئے ہو یا کچھ ادھیائے ایف ای ون کے چھوڑ گیا ہو تو ایف ای ٹو میں اور آپ کی اس میں بڑھ سکتے ہیں آپ اپنے ہی حساب سے اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں میں نے تو اسی حساب سے ڈیوائیڈ کیا ہے اور اس حساب سے میں آگے سکتے ہیں کارے کرواؤں گا تھوڑا اس وقت سمیں ایسا چلا ہوا ہے تو بچے گھروں میں ہی پڑھائی کر رہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں ابھی سیدھا جیمیٹیکل پہ ہی آتا ہوں جیمیٹیکل پہ ہی کارے کروں گا تو آگے میں ابھی کروا رہا ہوں آپ کو جیمیٹیکل ڈرائنگ کا اور جو اگر آپ نے باقی سلیبز دیکھنا ہوگا تو ڈسکریپشن میں میں لکھ کر ڈال دوں گا اب وہاں سے سارا سلیبز دیکھ سکتے ہیں تو چلتے ہیں اگلے کارے کیوں سیونت کلاس میں آج ہم ایف ای ٹو کا سلیبز شروع کریں گے ایف ای ٹو میں آج ہم پڑھیں گے پرشن نمبر گیارہ تو دیکھو ہمارا کو سب سے پہلے دیا ہے ایک کرن کرن دیا ہے ہم سب سے پہلے کرن لے لیتا ہے اے بی یہ آپ کا کرن ہم نے لے لیا ہے اے بی اور ایک ہمیں درکی ہے اونچائی وہ ہے ایچ ہمیں اونچائی لے لیتا ہے یہ ہے آپ کی ایچ ریکھا کے اسمان دی ہوئی ہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں ریکھاؤں کی ساہتہ سے ہم نے ایک سم کونٹ تیبو جس پہ بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم اے اور بی آپ کا جو کرن دیا ہوا ہے اس کو ہم آدھا ریکھا مانتے ہیں اور اس سے آدھا ریکھا کا ہم جو ہے وہ سمدھی بھاجن کر دیتے ہیں ڈوٹڈ لائن لگا کر کے اس طرح سے آپ نے چاپیں لگا دی ہیں اب ہم چاپوں کو واپس میں ملا دیتے ہیں یہ سارا کارے آپ کا ڈوٹڈ ہوگا اس طرح سے اب آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کا کرن آپ کا تھا اس کو ہم نے آدھا ریکھا لی ہے اس پہ جہاں پہ یہ سمدھی بھاجن والی ریکھا کٹ رہی ہے یہ پوائنٹ آپ کا ہے پی آپ نے اے سے پی جتنی پرکار کھول لو چاہے پی سے بی جتنی پرکار کھول دو یہ دیکھ سکتے آپ یہ برابر ہیں اب آپ نے یہاں پہ ایک ارد بری لگا ہم یہاں پہ ارد بری لگا دیتے ہیں آپ جتنا سفائز سے کام کریں گے ایریجر کا یو جتنا کم کریں گے اتنے آپ کے نمبر اچھے آئیں گے اتنی آپ کی آکرتی جو بھی آپ بنا رہے ہیں جو بھی بنا رہے ہیں وہ آپ کا دیکھنے میں اچھا لگے گا اس طرح سے آپ نے سفائی سے کارے کرنا ہے یہ آپ کا ارد بری آ چکا ہے اب ہم کیا کریں گے اچ دیکھا کہ سمان پرکار کھول دیں گے اے پر پرکار کر کے آپ نے چاپ لگانی ہے اس طرح سے اور بی پر پرکار کر کے آپ نے دوسری چاپ لگانی ہے اس طرح سے ایسے آپ دو چاپے لگائیں گے اور ان چاپوں کے ہم نام دے دیتے ہیں ڈی اور آر یا نام میں نے دیا ڈی یا نام میں دیتا ہوں آر آپ نے کیا کرنا ہے ان چاپوں کو اوپر سے ملا دینا ہے اور یہ کارے آپ کا ڈاٹڈ رہے گا اس طرح سے ہم نے یہ ملا دیا ہے اب یہ جو لائن آپ کی ہے یہ اس پریدی پہ جہاں کٹ رہی ہے ارد بریت کی پریدی پہ یہاں پہ ہم پوائنٹ دیتا ہے سی ہم نے سی پوائنٹ دے اے اور سی کو بھی ملا دینا ہے اس کو بھی ہم دارک لائن سے ملائیں گے موٹی ریکہ سے ملائیں گے یہ اس طرح سے آپ کی یہ جو ریکہ ہے وہ اچھی موٹی ہونی چاہیئے اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو ہم نے موٹی ریکہ سے درشا دیا ہے یہ آپ کا پرشن نمبر ہے گیا اگلا آپ کا ہے پرشن نمبر بارہ ایک تری بھج بناؤ بشم باہو جس کی تین بھجائیں اے بی سی دی ہیں تو ہمیں ایک تری بھج بنانا ہے اس کے لئے ہمیں تین بھجائیں دے رکھی ہیں اے بی سی تو سب سے پہلے جو دیا ہوا ہے ہم وہی لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بھجا لے لیتے ہیں ایک دو تین یہ ہمیں تین بھجائیں دی ہوئی ہے ان کے ہم نام دے دیتے ہیں اے بی اور سی اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جو یہ سی بھجا ہے اس کو ہم آدھار مان لیتے ہیں آدھار کے لئے ہم اس کو لے لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ابھی صرف لائن لگائی ہے یہ اتنی ہم نے اس کو کاٹنا ہے جتنا ہمارا سی ہے یہ دیکھئے اتنا اور میں اس کو نام کر کے اتنا کاٹ دیتا ہوں یہ باقی جو میری لائن ہے میں اس کو مٹا دیتا ہوں یہ میں نے اس کو مٹا دیا اس کا میں نام دے دیتا ہوں اے اور بی ابھی اے بھی کتنا ہمارے پاس آیا سی کے برابر آیا اب ہم نے کیا کرنا ہے بیل پہ پرکار رکھو اے بی جتنی پرکار کھولیں گے ہم جتنی میں نے پرکار کھول دیئے اور جس حساب سے آپ کے بک میں دیوار میں وفی کر رہا ہوں یہ ریکھا ہم نے کاٹنا ہے اے سے ہم اس کو بی سے بھی کار سکتے ہیں غلط نہیں رہے گا ہم کیا کریں گے اے جتنی پرکار کھولیں گے اور بی پر پرکار کر کے یہ چاپ ایسے کاٹ دیں گے دوبارہ سے میں بیچ پرکار کھول دیتا ہوں کہ یہ چاپ ہماری تھوڑی کم رہ گئی تھی تو اس کو میں بڑھا دیتا ہوں اس طرح سے اور ہم اس کو نام دے دیتے ہیں سی اب ہم بی اور سی کو ملا دیں گے اس طرح سے ڈارک اور سی اور اے کو بھی ملا دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری بیشم بہتری بج بن کے تیار ہو گئی ہے پرکار نمبر بارہ